کیونکہ تبدیل ہوتے ہیں ناک کان گلے کے مراز سمیت لہجی کی بماری میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے سرکاری اور نیزی اصف طالوں میں مریضوں کا رشنے بھی آئے روز اضافہ ہو رہا ہے ان بماریوں کا شکار کمچن بٹی بھی ہو رہے ہیں اس موسم میں ناک کان اور گان کے مراز میں خطرناک ہاتھا کا اضافہ دیکھن میں آ رہا ہے مگر سرکاری اصف طالوں میں سہولیات کا شدید فقدان ہے اور شہر نیزی اصف طالوں میں اپنا علاج لہنگے اداموں کروانے پر مجبور ہیں مہنگا علاج گریب عوام کی کون سے بھی دور ہو تو کہ اس موقع پر مہر امراضی ڈاکٹر ڈاکٹر احمد گستان کا کہنا تھا میرے نام ڈاکٹر احمد گستان ہے میں بہنسیت میڈیکل اوپیسر پی ایچ کو اسپتار سانگلہ ہل میں اپنے فرائش سے انجام دے رہا ہوں آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جولائی کے آخر سے لے کر اکتوبر کے درمیان تک جو برساتی موسم شروع ہو جاتا ہے جس میں درمی بھی ہوتی ہے اور بارش بھی ہوتی ہے اس کے اندر بہت سارے مریض ہمارے پاس آ رہے ہیں بخار، خانسی، نزلہ، زکام کے ساتھ موشن، اسحال کے ساتھ اس کے متعلقات کا آج ہمیں گفتگو کرنی ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جولائی کے آخر سے لے کر اکتوبر کے درمیان تک یہ موسم بارشوں کا موسم ہوتا ہے جسے ہم مونسون کا موسم کہتے ہیں اسحال کی بیواری پھیلتی ہے ڈینگی، ملیریا پھیلتا ہے اسحال کے اندر تو ہوتا ہے کہ مریض کو موشن لگے پیٹ میں درد ہو گیا، بخار ہو گیا، الٹیاں آ گئی کیونکہ شدید گرمی ہوتی ہے جسم میں نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ جب موشن لگتے ہیں تو مریض کی حالت بہت فراب ہو جاتی ہے اسی لیے مریض کو چاہیے احتیاطی طرح بھی رہیار کریں اس کے بعد گسری جو ہماری چیز ہے ہوا جاتا ہے کہ ڈینگی اور ملیریا ڈینگی اور ملیریا کے اندر کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مریض کو بخار ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں خانسی، نزلہ، زکام، گلے میں درد ہوتی ہے جسم میں پتھوں میں شدید درد ہوتی ہے آنکھوں کے پیچھے درد ہوتی ہے اس صورتحال میں مریض کو چاہیے فوراً اپنے مطلقہ ڈاکٹر کو چیک کروائیں اپنے خون کے کچھ ٹیسٹ کروائیں اور کچھ احتیاطی ہدایات پر عمل کریں احتیاطی ہدایات میں یہ آتا ہے کہ گملے جو ہے وہاں پر زیادہ دیر کے لئے پانی نہ پڑا ہو کمرے یا روشنداروں کو بان کر کے رکھیں اس کے بعد اپنے موں کو اپنے جسم پر دھام کر رکھیں اگر دھام کے ٹائم مچھر دانی استعمال کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ورنہ جو مچھروں سے بچنے کے لئے روشن نلائے جاتے ہیں ہم اس کو استعمال کریں یہ کچھ احتیاطی ہدایات ہیں اس کے علاوہ اگر کھر بھی مریض کو کچھ علامات یا سمٹمز آتے ہیں تو فوراً اپنے مدلکہ ڈاکٹر یا ہسپتال کے مدنسی میں جا کر اپنا چیک اپ کروائیں اور اپنے خون کے ٹیسٹ کروائیں اور بروقت اپنا علاج کروائیں تاکہ ان بیماریوں سے بچا جا سکے اس موسم میں لرجی دیگر بیماریوں کے مراز میں اضافہ ہو جاتا ہے اس سے بچاؤں کے لیے نیم گرم پانی یا دودھ کا استعمال کریں اور ڈاکٹر کے ہدایات کے مطابق اضافہ یاد کا استعمال کریں کیمرامین میں سیفرمن کے ساتھ وائچ نیود فیصلہ بات